بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی مزید کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ چکن اور علو سے بہت ہی مزدار سے بننے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جو کھانے میں بہت ہی مزید کی لگتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ چوپر لیا ہم نے تو اس میں ایک پاؤ چکن لیا ہم نے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں چکن کو کر لیا ہم نے تو یہ چوپر میں ہم سارا چکن ڈال دیں گے تو یہ چکن میں نے ڈال دی ہے سارا اس طرح سے اب اس میں ہم اور چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا میں نے پودینہ لیا ہے اس میں اور موٹھی بار کے ہرہ دنیا میں نے لیا ہے اب اسے تھوڑا سام پہلے چوپ کر لیں گے پھر اور مسالے اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں جی اب اسے تھوڑا سا میں نے تھوڑی سی دیر اسے چوپ کیا ہے اب اس میں اور مسالے ڈالیں گے پھر اس کے بعد اس کو تو ہم اچھے طریقے سے جوپ کریں گے تو یہ ایک پیاز لیا ہے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کھاٹ لیے اب اس میں جو ہے ادھرک لیے اب اس میں ایک گڑی جو ہے ہم نے لسن کے لیے چھوٹے والی گڑی تھی تو یہ پانچ ادھاری مرچے نہیں ہے ہم نے اب اس میں ایک ٹی سوون لال میٹھ لیے اور تقریباً ڈیر ٹی سوون اس میں موٹی کٹی لال میٹھتی ہے آدھا ٹی سوون زیرہ لیا ہے اور ایک ٹی سوون ہم نے موٹا جو ہے سابت زیرہ لیا ہے اس میں جو ہے ہم نے ایک ٹی سوون جتنی ہم نے ایک ٹی سوون سوکر دنیا لیا ہے اور آدھا ٹی سوون چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹی سوون اس میں نمک لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں لیمان جووس لیا ہے اب ایک کھانے کا چمچ اس میں اوئل لیا ہے اب یہ سارے مسالے ڈال گے اسے بھی دوبارہ سے ہم جوب کریں گے تو سارے یہ مکسٹر ہم نے جو ہے کیمہ ہم نے چوب کر لیا ہے اب یہ آلو لیا ہے ہم نے تین جو ہے بڑے آلے آلو ہیں تو ان کا یہ کناری ہم اس طرح سے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں گے یہ کونے سے ہم نے کاٹ لیا ہے تو اب ہم اس کو آدھا دہنچ کے ساتھ سے جو ہے آلو کو کاٹنا ہے یہ دیکھیں جی اتنا اتنا موٹا ہم نے آلو کو کاٹنا ہے تو یہ اسی طرح سے میں سارے جو ہے آلو کاٹ لوں گی تو یہ جو چھوٹے والا ایسا بچے گا آلو کا چل تاہتھ ہے تو وہ ہم لوگ پکوڑوں وغیرے میں اس کو ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے والی پیس ہم پکوڑوں میں اٹ کر لیں گے تو اب ایس طرح سے ہم نے آلو کا یہ ایک ویس اٹھایا ہے یہ دیکھیں جی سارے میں نکٹے گetzung لی ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک اٹھایا ہے تو اس کو لبائی میں اس طرح سے ہم نے کٹنا ہے تو اس کو بیٹ میں سے آدھے آدھا جو ہے اس طرح سے کٹ کر کے ہم اس کو کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں ایک طرح سے پوری نہیں ہے گھنے اس کو بس تھوڑا سا آلو کو اس طرح سے ہم نے رہنے دینا ہے تو یہ آلو سارے میں نے جو ہے اسی طرح سے کٹ کر لیئے یہ بیٹ میں سے میں نے کٹ لگا لیا تو اس طرح تیش پیپر سے ان کا سارا مسچر جو ہے ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا اور اس طرح سے پانی اس کا پشک کر لیا اب ایک رے میں جوڑ دوں گی میں ان کو سارے آلو جو ہم نے سلائس کاٹے ہیں اب ان کے اوپر ہم کون فلار لگا دیں گے تاک یہ اچھے اچھے کرسپی کرسپی ہمارے جو ہے آلو بنیں تو یہ دیکھیں جی یہ سارا کون فلار میں نے لگا دیا اس کے اوپر اب اسے اچھے طریقے سے جو ہے ہم لگائیں گے اور آس سے ان کو تھوڑا تھوڑا سارے سارے جو ہے آلویں تو ان کے اوپر لگا دیں گیا اس طرح سے تاکہ آلو جو ہے کرسپی کرسپی بنیں تو یہ دیکھیں میں نے آج سے اچھے طریقے سے پون فلار لگا دیا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے لگا دیا تو اب انہیں ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اب جو ہم نے کھیما چوف کیا تھا سارے مسالے ڈال کے تو اب اس میں ہم نے چار کھانے کے چمچ جو ہے بریڈ گرام ملا دی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اس کی جگہ آپ دو ڈب روٹی کے سلائش لے کے اس میں ڈال ساتے ہو اور اس کے بریڈ تو اس سے بھی اچھا بنتا ہے اب ایک آلو کا پیس میں نے اٹھایا ہے تو اس میں میں اس طرح سے جو ہم نے سٹفنگ بنایا ہے تو یہ ہم اس کے اندر اس طرح سے فیلنگ بار دیں گے اچھے طریقے سے دبا دبا کے ہم بھریں گے اس میں یہ سٹفنگ تو یہ دیکھیں یہ کتنی آسانی سے یہ بن گئے ہیں تو یہ دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت نہ دیں گے اب اسی طرح سے میں ایک اور بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو کولا ہے اور اس طرح سے اس میں سٹفنگ بار دیں گے تو اسی طرح سے میں سارے علوم میں اس طرح سٹفنگ بار دیں گے میں نے یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے اوائل گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تو اس میں ہی میں اس طرح سے ڈال دوں گے اتنا زیادہ اوائل کو گرم نہیں کرنا ہم نہیں اب انہیں ہم الکیل کے آنچ پہ میڈیم آنچ پہ ان کو فرائی کریں گے ان کی سائیڈ چینج کرتے ہوئے یہ دیکھیں جی یہ ان کی سٹفنگ بار نہیں نکل رہی ہو یہ کتنے اچھے فرائی ہو رہے ہیں ریڈ گرم ہم ملاتے ہیں تو یہ جو ہے ان کی سٹفنگ جو ہے باہر نہیں آتی تو یہ اچھے طریقے سے ہمارے جو ہے جو ہے آلو اور چکن کی یہ ریسلی بنتی ہے دیکھیں جی یہ بلکل یونیک ریسلی آپ اسے بنائیں گے دیکھیں جی اتنا مزک لگ رہے ہیں رمضان میں تو روز ہی کوئی نہ کوئی علاق رشے بنتی ہیں تو یہ والی ہوئی جو ہے آپ ریسلی بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گے تو یہ دیکھیں جی یہ فرائی ہو گئے ہیں تو انہیں میں انہیں اس طرح سے چھنی میں اس کو نکال ہوں گی اور ٹیشو پیپر پینک کو نکال ہوں گی تاکہ جو اضافی اویل ہے تو وہ نکل جائے تو اس طرح سے میں نے یہ سارے فرائی کر لی انہیں میں نے چٹنی کے ساتھ پتینے والی چٹنی کے ساتھ صرف کیا ہے یہ بہت ہی کھانے میں مزے کے لگتے ہیں تو یہ رمضان میں آپ بنائیں میری ویڈیو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ دیکھیں جی اب انہیں آپ کو توڑ کے بتاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کی بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھر واقت ملیں اللہ حافظ ٹھیک 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 �